سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اللہ نے اسے ہر نعمت سے نواز آتا ہے لیکن اتنی زیادہ دولت نے اسے کہہ دیں کہ بڑا خودگرز بنا دیا اچھا وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا جس کام میں اس کا فائدہ ہوتا وہ کرتا دوسروں کی مدد کرنا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اس کے نزدیک فضولیات تھیں اول تو وہ کسی کو دوست بناتا ہی نہیں تھا لیکن جب کسی مطلب سے ہوتا یا کسی سے کوئی مطلب پڑھتا تو اس کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتا خوب خاطر مدالت کرتا اور جب مطلب نگل جاتا تو سر سے اٹھا کر نیچے پٹک دیتا یعنی میں کون تو کون والا معاملہ کرتا اب اس مطلب پر اس نے اپنا گھر بھی سب سے الگ تھلگ بنا رکھا تھا شہر کے بلکل ایک کونے پر جہاں کسی کا کہہ دیں کہ شاز و نادری آنا جانا ہو ایک رات یہ اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ کچھ آوازیں سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اب یہ آوازیں کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھیں وہ شخص نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اسے تین آدمی نظر آئے جو کسی بات پر بحث کر رہے تھے ان کے باتیں سن کر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ یہ تینوں تو چور تھے جو چوری کا مال آپس میں تقسیم کرنے پر بحث کر رہے لڑائی کر رہے جھگڑا کر رہے لیکن جلد ہی ان کا جھگڑا ختم ہو گیا اور وہ مال آپس میں تقسیم کر کے وہاں سے چلتے بنے اب تو ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہونے لگا کہ چور اس تاجر کے مکان کے پیچھے بنے باغ میں آتے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر چوری کا مال تقسیم کرتے اور یہ تاجر انہیں دیکھتا رہتا لیکن چوروں کو پتہ نہ چلتا اب اس کو ایک ایک چور کی کہلیں کہ شکل یاد ہو گئی حلیہ یاد ہو گیا اب ایک دن یہ تاجر شہر سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک مکان سے تینوں چوروں کو نکلتے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ پولیس کو اطلاع کر دے کہ شہر میں چوریاں کرنے والے یہاں چھوپیں اور وہ ان کو پہچانتا ہے لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ ایسا کرنے میں مجھے کیا فائدہ میں ایسی خود کو کسی مصیبت میں ڈال لوں گا لہٰذا میں احسانی کروں گا شہر میں چوریاں ہوتی رہیں لوگ لڑتے رہے برباد ہوتے رہے لیکن یہ جو مطلب پرس بندہ ہے نا یہ چھوپ پچھا آپ سب کچھ دیکھتا رہا کچھ نہیں بتایا اس نے اب کیا ہوا ایک دن اس کے اپنے مکان میں چوری ہو گئی اب چوری اپنے مکان میں ہو گئی اور چور سارا مال سمجھ کر لے گئے اب تو کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں کہ سٹ پٹانا سٹ پٹا گیا اور فوراں بھاگ کر تھانے پہنچا پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور جو چور ہے وہ فلا مکان میں چھپے ہوئے ہیں تھانے دار نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ فلا مکان میں چھپے لوگوں نے ہی چوری کی ہے جس پر اس نے سارا ماجرہ تھانے دار کو سنا دیا کہ وہ کب سے ان کو دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا بتا نہیں پایا اب تھانے دار یہ سن کر خاموش رہا لیکن اس نے تاجر کے بتائے مکان پر چھاپا مارا چوروں کو گرفتار کر کے مال برامت کر لیا لیکن مال تاجر کو دینے کی وجہ خزانے میں جمع کر کے اس تاجر کو بھی گرفتار کر لیا جب اس شخص نے اپنا قصور پوچھا تو تھانے دار نے پتا کہ کہا اس نے کہا کہ شہر میں جتنی بھی چوریاں ہوئیں اس میں تم بھی ان چوروں کے ساتھ برابر کے شریک ہو اس لئے اب تمہارے مال سے سب کا نقصان پورا کیا جائے گا تمہیں جو چوروں کا پتہ چل گیا تھا تو تم نے اس وقت اطلاع کیوں نہیں کی جب اپنے مال پر ہاتھ پڑا تو تمہیں قانون کی مدد لینا یاد آ گیا اب تمہاری خودگرزی کی سزا یہی بنتی ہے کہ تم بھی ان چوروں کے ساتھ جیل میں جاؤ دیکھا اپنے ناظرین کہ خودگرزی مطلب پرستی انسان کو کہیں کہانی چھوڑتی میں اکثر کہتی ہوں ہر کہانی کا ایک مطلب ہوتا ہے سبق ہوتا ہے لیسن ہوتا ہے یعنی کہہ لیں کہ خودگرزی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اکیلا کر دیتی ہے تنہا کر دیتی ہے اب آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں جس میں شامل سیاسی جماعتوں نے صرف اور صرف کیا دیکھا اپنا مفاد سامنے رکھا اگر یہ عوامی مسائل کی بات کرتے تو یقین جانی ہے آپوزشن اتحاد آج حکومت پر بہت بھاری ہوتا مسلم لگنون کے اگر بات کریں تو آپ دیکھ لیں کہ اب وہ پیپس پارٹی کی نہیں رہی جب اسے تعلق بنانے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا تو وہ تیر والی جماعت پر صدقے واری جاری تھی لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ مسلم لگنون پیپس پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ہر باز مار رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اب مطلب نہیں رہا اب آپ ذرا بتائیں کہ خود غرضی اور کسے کہتے ہیں چلے ہم حکومت کی بات کر لیتے ہیں حکومت کو لے لیں اس کے بارے میں بھی یہی روئی ہے حکومت چھینک بھی مارتی ہے تو مسلم لگنون اس پر بھی رج کر سیاست کرتی ہے اچھا اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے حکومت پر تنقید کرنا ہوتا ہے لیکن میں اکثر کہتی ہوں پروگرام میں کہ تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تنقید میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر آپ اصلاح کے لیے تنقید کریں بہت اچھی بات ہے اگر حکومت کوئی بھی اچھا اقدام کرنا چاہتی ہے تو اپوزیشن کو آگے بڑھ کر عوامی فلا کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے وہاں پہ سیاست بنتی ہے اور راج کے سیاست تو بالکل بھی نہیں بنتی نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ ستم دیکھیں کہ یہاں ہر چیز کو جو رہبر ہے نا ہمارے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی مفادات کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں اب انتخابی اصلاحات کے معاملے کو دیکھ لیں یہی مسلم لگ نون تھی نا جو دوزار چودہ میں سینٹ کے انتخابت اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے ترمیم لانا چاہتی تھی اور اس وقت تحریک انصاف جو اوپوزشن میں تھی اس نے بھی لیگی حکومت کا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہی نون لیگ اور وہی سینٹ میں اوپن بیلٹ کی کھل کر مخالفت کرتی رہی جیسے کہ اپنے کہانی میں دیکھا کہ جو خودگرز تھا یا مطلب پرست تھا کیا ہوا آخر میں اس کی سعادت نے اس کو نقصان پہنچایا اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا اوپن بیلٹ کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی لیکن چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں شکست کھانے کے بعد دھاندلی کا کھل کر شور مچایا خوب مچایا ڈسکا میں بھی زمنی الیکشن شور ڈال کر مشکوک بنائے گئے جس پر اس حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانا پڑا اب یہی کہانی کراچی میں بھی دہرائی گئی مسلم لگ نون کو شکست برداشت نہیں ہوئی اور یہاں بھی دھاندلی کا شور مچایا گیا اور میں آپ کو بتا دوں یہ میری بات لکھ لیں لکھ لیں اگر پی پی ایٹی فور خوشاب میں بھی نون لکھو مرضی کا نتیجہ نہیں ملتا تو یہاں بھی کھل کر رج کر شور مچایا جائے گا لیکن حیرت دیکھیں کہ جو دھاندلی جیسا کرونا وائرس ہے نا یہ ایسی دھاندلی وائرس بھی ہمارے ملک میں دھاندلی وائرس جو دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے دھاندلی نامی جو وائرس ہے جو انتخابات مشکوک بنا دیتا ہے اس کے علاج پر کوئی توجہ دیتا نہیں ہے جب وائرس ہوگا تو لوگ ویکسینیشن کے لئے بھی جائیں گے کہ بھئی ہم اس وائرس سے بچ جائیں یا جس کو ہو جائے گا وہ علاج کے لئے مارا مارا پھر ایک علاج ہو جائے لیکن ان کو وائرس نظر آتا ہے دھاندلی نامی لیکن علاج پر کسی کے توجہ نہیں آپ کو سمجھ جاری ہے ان کی سیاست حکومت جب انتخابی اصلاحات کی بات کرتی ہے تو مسلم لیک نون نا 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 کی گردان شروع کر دیتی ہے وکھرے لوگیں سمجھ نہیں آتی ان کی اب تو انتخابی اصلاحات کی نون لیک اس لئے بھی مخالفت کرے گی کیونکہ پیپس پارٹی نے حکومت کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر تعاون کی کی ہندانی کرا دی ہے یعنی نون لیک دھاندلی کا شور بھی مچاتی ہے لیکن اس کا حل بھی نہیں چاہتی سی بھی سی بات کسی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ چاہتے ہیں اس لئے پھر اس کے سیاسی جو حریف ہیں یہی کہتے ہیں کہ نون لیک کو وہی سسٹم سوٹ کرتا ہے جو اس کی حمایت میں جاتا ہے اب تحریک انصاف نے الیکٹرونک بوٹنگ کا جو حل پیش کیا تاکہ کسی طرح دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے یہ ایسی جیسے دھاندلی ایک وائرس ہے اور یہ جو الیکٹرونک بوٹنگ ہے نا آپ سمجھ لیں انٹی وائرس لیکن مخالفین اس دھاندلی وائرس کا شور مچانا چاہتی ہے لیکن توڑ نہیں چاہتی ذرا غور کیجئے میرے جملے پر اور کہلیں کہ مختلف بہانے تراشتے نظر آتے ہیں مائزہ عمید صاحبہ کا کلپ ہوگا ذرا دکھائیے گا ناظرین کو ناظرین کافی حد تک سمجھ جائیں گے جی ناظرین آپ نے دیکھا اب ایسے وقت میں جہاں وفاقی کابیرہ نے صاف شفاف جو انتخابات انہیں یقینی بنانے کے لئے مخلصانہ کوششیں شروع کر دی ہیں اور الیکشن کمیشن کو الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کے استعمال اور جو اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی سہولت کے اختیارہ دینے سے مطالق دو آرڈیننس بھی منظور کر لی ہیں اب وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی کے مطابق عید کے آخر تک یہ جو مقامی طور پر تیار کی جانے والی ایک الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے اس کا موڈل مکمل طور پر تیار کر لیا جائے گا یعنی دھاندری کے خلاف حکومتی کابیشوں یا کوششوں میں مسلم لگ نون کہہ لیں کہ کھل کر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی ہے پہلے مسلم لگ نون نے الیکٹرونک بوٹنگ کو آر ٹی ایس سے ملا کر بقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں متنازع بنانے کی کوشش کی یعنی آر ٹی ایس سسٹم چونکے نیٹ سے چلتا تھا اور ریٹرننگ آفیسرز آر ٹی ایس کے سوفویئر کے ذریعے نتائج ڈالتے تھے اور ٹیکنیکل اعتبار سے ٹیکنیکی اعتبار سے زیادہ لوڈ پڑھنے کی وجہ سے سسٹم بیٹ گیا جس پر دھاندلی کا شور مچا یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جب کوئی تعلیمی بوڈ اپنی نتائج کا اعلان کرتا ہے اور نتائج کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتا ہے تو ہزاروں امیدوار جب ایک ساتھ ذرا سوچئے اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے بوڈ کی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں تو کافی امیدوار اس وقت اپنا نتیجہ نہیں دیکھ سکتے کیوں؟ کیونکہ ویب سائٹ پر طلبہ کا رش پڑھا ہوتا ہے اور سرور بیٹ چاہتا ہے سمپل سی بات ہے بس یہی ایک سادہ ساپ کہلیں کہ زعوی ہے اٹی ایس کی ایک کڑی قرار دے رہے ہیں جبکہ الیکٹرونک ووٹنگ سے دھاندلی نہیں ہو سکے گی کیونکہ ریٹرننگ جو آفیسرز ہیں اس مشین پر کاسٹ ہونے والے ووٹوں کا نتیجہ ایک فارم کی شکل میں نکالے گا جس پر درج ہوگا کہ کس جماعت کے امیدوار کو آخر کتنے ووٹ پڑے پھر یہ جو الیکٹرونک مشین ہے نا اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی یہ بھیجا جائے گا اور اس کے بعد پھر جہاں کمیشن کا عملہ جو فارم اور مشین کے نتیجے کو میچ بھی کر سکے گا اور ایسے دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے گا یعنی کہ دھاندلی کا وائرس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا لیکن مسلم لگنون اس دھاندلی وائرس پر شور مچانا چاہے گی اور کرونا وائرس کے پیچھ اس کو چھپانا چاہتی ہے اس کا علاج نہیں چاہتی مسلم لگنون کہتی ہے لیکن انتخابی صلاحات اہم نہیں ہیں بلکہ اس وقت کرونا سے نمٹنا عام ہے عوام کرونا کا سامنا کر رہی ہے اس وقت کو بھی توجہ اسی پر دینی چاہیے لیکن اس وقت عوام کہاں گئی تھی جب نون لیگ جلسے جلسے دھرنے دھرنے کھیل رہی تھی اور جب اس کو سمجھایا جا رہا تھا تب سمجھتے نہیں تھے یاد ہے آپ کو تب نہیں سمجھتے تھے مریم اورنگزیب صاحب کا کلپ ہوگا سے چلائیے گا جی مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے حالانکہ حکومت یہ بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ کے جلسے جلوس ہیں یہ کرونا کو بڑھاوا دے سکتے ہیں کرونا پھیلا سکتے ہیں اور کہیں ایسا نہ کہ حکومت کو باہر نکالنے کے چکر میں آپ ملک بھر میں کرونا کو اندر لے آئے اور اب ایسا ہی ہوا کرونا کی کیسز بڑھنے میں کیا یہ جلسے جلوسوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکل کیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے بھی کئی کنونشنز کا انقاد کیا لیکن گلتی کا احساس ہونے کے بعد نہ صرف وزیراعظم صاحب نے جلسے منصوب کیا بلکہ اپوزیشن سے بھی ایسا کرنے کی اپیل کیسے ہوا لیکن اس اپیل کا بھی الٹا نتیزہ نکلا مریم صاحبہ کوئی کہنے کا موقع مل گیا کہ وزیراعظم کے کنونشنز میں کرونا بند ہو جاتا ہے اور ہماری باری میں کرونا باہر نکل آتا ہے سچ پتہ کہ ناظرین نون لیگ نے اس وقت پہ حکومت کی نہیں مانی عوام کو خطرے میں ڈالا اور اب انتخابی اصلاحات پر بھی وہ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اب پرویز رشید صاحب ٹوئیٹ کرتے ہیں وہ کیا ٹوئیٹ کر رہے ہیں یہ چلائیں میری ٹیم یہ ٹوئیٹ چلائیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں جی کہ کرونا گد کی طرح بے بس عوام کے سروں پر موت کا رکس کرتے منڈلا رہا ہے ضرورت آکسیجن وینٹی لیٹر اور ویکسن کی ہے لیکن سنگ دل اور لا پروہ حکمران ووٹنگ مشینوں کی ٹوپیاں بانٹ رہے ہیں جیسا بچہ دودھ کے لیے بلک رہا ہوتا ہے نا اور اسے دولن لا کر دینے کے وعدے پر بھی ٹرکھایا جائے اور شب گزرے تو زہر دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ خودگرزی کہہ لیں مطلب پرستی کہہ لیں اور کسے کہتے ہیں آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ مطلب یہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹویٹ ہے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب حکومت نے ایسو پیس پر سکتی سے عمل کرانا شروع کر دیا آٹھ مئی سے سولہ مئی تک لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا تاکہ پچھلی مرتبہ کی طرح عید کی شاپنگ کی وجہ سے جو کرونا پھیلاتا ہے وہ اب نہ پھیلے یعنی حکومت نے اپنی غلطی سے سیکھا اور اب پنجاب اور خیبر پرکتون کامسز ٹھہر گئے ہیں اور لوگ ڈاؤن سے کہہ لیں کہ مزید افاقہ ہوگا لیکن اب چکے حکومت دھاندلی کے وائرس سے نمٹنے کی بات کر رہی تو اب نون لیگ کو کرونا وائرس یاد آگی اب ان کو یاد آگیا کرونا وائرس جب حکومت کرونا کی بات کر رہی تھی تو اس وقت جلسوں پر زور دیا جاتا تھا اب وہ جلسہ وائرس تھا پتہ نہیں میرے کہ دماغوں میں چال رہا تھا اب انتخابی اصلاحات میں حکومت کی سنجیدہ کوششیں کیا انہیں نظر آنے لگیں تو اپوزیشن کو کرونا 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 کا خیال آگیا اصد عمر صاحب کا کلپوں کا ذرا چلائیے گا جی تو کیا کہہ رہے ہیں اصد عمر صاحب کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو اس وقت تمام صوبائی حکومتوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا یہاں تک کہ اصد عمر صاحب نے مسلم لگ نون کی آزاد کشمی میں گارمنٹ کی تعریف کی کہ انہوں نے بھی پہلی لہر میں زبردست کام کیا لیکن پھر اپوزیشن اتحاد کی مبند نے سارا کام خراب کر دیا لیکن یہ لوگ کب مانیں گے نہ پہلے مانے ہیں نہ اب مان رہے ہیں جبکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے سے اور ایسو پیس پر عمل درامد نہ کرنے کی وجہ سے پی ڈی ام اتحاد نے کئی لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگائیں یہ مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے اپوزیشن کہتی تھی کہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے جس سے زیادہ اہم حکومت سے نمٹنے کہتے تھے نا کہ کوویڈ نائنٹین سے زیادہ یہ حکومت سے نمٹنا چاہتے تھے اور جب اس قسم کے اگر سندیدہ روئیے ہوں گے تو پھر کرونا تو پھیلے گا نا جب کرونا پھیلتا ہے تو اپوزیشن اس پر سیاست کرتی ہے اب یہ الیکٹرونک ووٹنگ سے بچنے کے لیے کرونا کے پیچھے چھوپ رہے ہیں لوگ کرونا کا سہارا لے رہے ہیں کرونا یقینی طور پر سنگین صورتحال اکتیار کر سکتا ہے اور ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ میں اس دن بھی پروگرام میں بات کر رہی تھی ایک دو دن پہلے کہ اگر بھارت والا معاملہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو کیا ہوگا آپ نے سوچ ہے لیکن ہم بحیثیت قوم کو بار بار عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں یہ دیکھیں کہ ذرا پرائیم انیسٹ صاحب کا کلپ جی تو سننا آپ نے پرائیم انیسٹ صاحب عوام سے بقاعدہ درخواست کرتے رہے ہیں وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ برائی مہربانی ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائے کرونا کی پہلی لہر نے جب تباہی مچانا شروع کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اپنے ہر خطاب میں عوام کو احتیاط برتنے کی تلقین کی ماسک استعمال پر زور بھی دیتے رہے اور تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ ماسک کرونا کا خطرہ پچاس فیصد تک کم کر دیتا ہے لیکن ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایسو پیس کا بقاعدہ مزاک اڑایا گیا حکومت کہتی رہی کہ سنجیدگی سے ایسو پیس پر عمل کیا جائے لیکن اتنی ہی زیادہ لا پروائی اختیار کی گئی اور اب اب بھی اسی رویہ کو برقرار رکھا جا رہا ہے وہی رویش برقرار حکومت عوام پر زور زبردستی تو نہیں کر سکتی ان کو سمجھا سکتی ہے کہ وہ اس بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہر وہ احتیاط کریں جو اس بیماری کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے ویکسین تو آگئی ہے لیکن ابھی یہ ہر کسی کو دستیاب نہیں ہے ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہوں اور پھر اس وابا کو دیکھیں تب ہسپٹل داخل ہو جائیں تب ہم یقین کریں کہ ہاں کرونا بھی ہے سچی بات ہے کہ یہی سوچ بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اور اسی سے اسپطال کے اسپطال بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسپطال اور ڈاکٹرز پر کیا بوجھ نہیں بڑھے گا بلکل بڑھے گا اور حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے اور خدا نہ خواستہ بھارت والے حالات ہوگے تو کیا کریں گے ہم تو ہم اپنے روئیوں کو کیوں نہ بہتر کر لیں ایسے حالات آنے سے پہلے اس سے پہلے کیوں نہ ہم عوام اپنے روئیوں کو بہتر کر لیں کرونا کی ساری سیچوئشن صورتحال پر تمام علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کی ہے کہ اس بابا سے نمٹنے کے لئے حکومت نے جو ایسو پیز اپنائے ہیں عوام ان پر عمل کرے یعنی حکومت اس معاملے پر جو بھی حکم عوام کو دیتی ہے عوام اس حکم کی بقائد اعتاد کرے اور علماء کرام نے بلا شبہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا بڑا احسن کردار ادا کیا اور اب بھی ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق اکنے والے علماء کرام حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کو اس بیماری کے خلاف احتیاط کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے اور ہر وہ ممکنہ کردار ادا کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور با حصیت عوام اگر ہم غور کریں تو آج ہم احتیاط کو نظر انداز کر کے کیا ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے چلیں اگر ہم اپنے لیے نہیں تو دوسروں کا ماسک سے خیال رکھ سکتے ہیں کہ ماسک لگائیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر وائرس ہے دوسرے کو نہیں پھیلائیں گے کسی حد تک آپ خود بھی بچ سکتے ہیں دوسرے کو بچا سکتے ہیں تو پلیز اس وقت بحث نہ کریں زد نہ کریں اس وقت اپنا بھی خیال کریں دوسروں کا بھی خیال کریں ہم سب پر انڈویجولی بہت ذمہ داری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پاکستان نے افغانستان میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں جسے دنیا نے بھی صراحہ مگر افغانستان میں دہشتگردوں کی جڑے آپ کیلے کے بہت مضبوط ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والا بھارت ان کو اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا جس کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے اور یہ ثبوت پاکستان نے اقام متحدہ کو بھی بھیج دی ہیں آج پھر پاکستان کے بہادر بیٹوں کو افغان سرزمین سے دہشتگردوں نے نشانہ بنایا بلوچستان کا علاقہ جوب جہاں پہ ایف سی کے جوان ملک و قوم کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ان پر دہشتگرد حملہ آور ہوئے اور چار سپاہیوں کو شہید کر دی اور حملے میں چھے اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اب اس وقت پڑوسی ملک کرونا وائرس کے لیے پیٹھ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس پر پاکستان کی حکومت اور عوام دونوں کی جانب سے ہم دردی کا اظہار بھی کیا گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں مگر موڈی کا آپ کہہ لیں غرور، تکبر، انہ، ویسی کی ویسی اور کشمیروں کا ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے آپ دیکھنے کے رتی برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے مقبوضہ کشمیر کے جوہلوں میں جو کشمیر کی سیاسی قیادت ہے اور شہری ہیں وہ ابھی بھی کہہ دیں کشمیری کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل ڈھائی سو وینٹی لیٹر موجود انہیں بھی بھارتی حکومت نے بھارت منتقل کر دیا اور مقبوضہ کشمیر میں قید جو کشمیری ہیں ان کو تحار جیل منتقل کیا جا رہے جہاں تیزی سے کورونا پھیل رہے اور کورونا وائرس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ظلم کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں سابق سفیرین ڈاکٹر جمیل احمد شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور جنرل ریٹائرڈ نائیم خالد لودی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جانت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی پاک افغان سرد پر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بھارت میں جو اپنے ان کے حالات ہیں کرونا کو لے کر آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی بھی بھارت کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح دہشتگردی پھلائی جائے کس طرح دنیا کا آمن تباہ کیا جائے کیسے سازشیں کی جائیں جی بہت افسوسناک واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت میں جگہ اطاف فرمائے انشاءاللہ شہید ہے بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا بھارت کا تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی معاونت کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ را اور انڈی ایس جو کہ انٹیلیجنس ہے افغان حکومت کی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور انہوں نے پالا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کو دائش کو اور اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب تک ہماری ریڈرشپ اچھے طریقے سے یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمارے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں اور ان کو الگ لگ ہم نہیں کر پاتے اس وقت تک ہم مسائل کا شکار رہیں گے میری نظر میں اور میں اس پر مصر نہیں ہوں میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں میری نظر میں جو ممالک اور جو انٹیٹیز افغانستان میں امن نہیں چاہتے ان کو ہمیں کلیرلی ایڈنٹیفائی کر لینا چاہیے اس میں سرے فرست امریکہ ہے جو کسی صورت میں وہاں پر امن نہیں چاہتا یہ بعد میں ہم کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے ہندوستان ان کا حلیف ہے وہ وہاں پر امن نہیں چاہتا جو اشرف ونی کی حکومت ہے وہ وہاں پر امن نہیں چاہتے کیونکہ امن آگیا تو اشرف ونی کو کون پوچھے گا اور انہوں نے یہ تمام تحریک طالبان پاکستان اور دائش اور ان سب کو پالا ہوا ہے کچھ کنٹریکٹرز ہیں امریکن جو ان کو یہاں چھوڑا ہوا ہے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بشک ہم کسی کا مقابلہ کر سکے یا نہ کر سکے لیکن اپنے ذہن میں تو جو لوگ وہاں پر امن چاہتے ہیں وہ افغان عوام ہیں وہ افغان طالبان ہیں وہ ایران ہے پاکستان ہے روس ہے چائنہ ہے کچھ سینٹریلیشن کنٹریز ہیں ان کو اپنا گروہ بنانا چاہیے اور مکمل طور پر اس گروہ کو الگ کر دینا چاہیے اور ان سے باتچیت ختم کر دینی چاہیے کیسی باتچیت ہم کہتے ہیں ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں کیا مطلب کوئی فیورٹس نہیں ہیں ایک وہ لوگ جو روز آپ کو زخم لگاتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ ان میں کوئی فرق نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہمیں ذینی طور پر اس میں کلیرٹی نہیں ہوگی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کس کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہے اور کس کے ساتھ دوستیاں بڑھانی ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی اب آپ اس پوری سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں افسوسناک واقعہ جو پیش آئے ہیں مطبع ایک طرف دیکھیں کہ آپ ان کا منافق آنا یہ رویہ دیکھیں آپ اس کو ڈوال فیسٹ پسنالیٹی کہہ سکتے ہیں کنفیوز پسنالیٹی کہہ سکتے ہیں گھٹیا سوچ کہہ سکتے ہیں نریندر موڈی کی کہ ایک طرف یہ مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا تھا کہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے وہ ویڈیوز بھی شیئر کی دکھائیں بھی ناظرین کو کہ کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے مسلمانوں کو کہہ رہے کہ آپ دعا کریں مساجد میں دوسری طرف یہ جسنا کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگی کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور پھر پاکستان میں جو بحال ہی میں سرینہ میں ہوا تھا آپ کو پتا ہے وہ کس نے کروایا تھا سب کو پتا ہے اب یہ جو حرکات ہو رہی ہیں اب یہ جو واقعہ پیش آیا پاک حوان سرط پر بھارت کا ہاتھ ہے تو چاہتا ہے کہ نرندر مودی پاگل کس کو سمجھ رہے بے وقف کس کو بنانا چاہ رہے نرندر مودی سے کوئی خیر کی توقعات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی خام خیالی ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو چیزیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں ہمیں سیاک و سباک کے ساتھ ہمیں پوری ایویڈنس کے ساتھ جو دنیا اقوام ہے اس کے سامنے صرف ڈوزیر کی حد تک نہیں کہ ہم نے ایک محمد تعدہ میں ایک ڈوزیر دیا اور اس کے بعد سو گئے اس کے بہت ساری طریقہ اقار ہیں کہ دنیا کو کیا ہم بتائیں پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو بلکل clarity of mind کے ساتھ اپنے targets اپنے اعداف کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے تب ہم جا سکتے ہیں جب پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں ایسی بات ہے ہمارا problem کیا ہے ہمارا problem یہ ہے کہ perception جو ہماری ہے اس کی management perception دنیا میں جو ہے اس کی management نہ ہونے کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں diplomatic perception management اس perception management کے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے آج یہ حالات ہیں افغان سرحت میں یہ معامدات چل رہے ہیں نرندر موڈی تو چھوڑیں اور بھی اس خطے کے کچھ ایسی قوبتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو جائے وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان پر کوئی تھوڑا بہت اس کا پریشر کم ہو جائے جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر پریشر قائم رہے تاکہ پاکستان کو جو ہم کہیں وہ پاکستان مانے چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا geopolitical اور strategic اعتبار سے ہو سب سے بڑا حدب یہاں یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا ہی سانس لینے دو جتنا کہ اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس نے زیادہ اس کی سانس زیادہ آنے لگی تو پھر جو سی پیک کے معاملات یعنی چائنہ کے خلاف جو ایک بہاز آرائی ہو رہی ہے امریکہ اور اس کے ایلائز کے طرف سے اور پاکستان کو جس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا اسرائیلی پرائیم نیسٹر نے اپنے اس پیچ میں پرسوں کل کیا بات کی کہ پاکستان ہم تسلیم کرتے ہیں یہ طرفہ طور پر اور کیا اس کا کوئی پریشر تو یہ بہت ساری چیزیں ملٹی ڈیریکشنل ملٹی لیئرڈ لیول پر پاکستان پر آ رہی ہیں تو بواقی اسی بات پر آ جاتا ہوں کہ ڈپلومیٹک پرسیپشن مینجمنٹ کو صحیح ہینڈل کر کے آج پرائیم نیسٹر نے کسی اور معاملے میں تمام سفرہ سے بات چیتی ہے اس کو ہینڈ کر کے یہی بات باور کرائی جائے کہ افغانستان بارڈر پر کیا کیوں ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے مزمرات جو ویڈرال ہے یو ایس کے اس پہ کیا ہو سکتے ہیں اور یو ایس جو پورے قوم یعنی امریکن پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ القاعدہ ختم ہو گئی دائش ختم ہو گئی یعنی اتنی سطھ تک ہو گئی کہ وہ امریکہ پر آئندہ کبھی حملہ نہیں کرے گی ان چیزوں کو اگر باور کرائے جائے کہ اگر یہ حالات پیدا کیے گئے بارڈر پر تو پھر نہ دائش ختم ہو گی نہ امریکہ کے لیے وہ خطرات ٹلیں گے کیونکہ افغانستان میں پھر افرات اپری ہوگی سبل وار ہوگا اور جب افرات اپری ہوگی سبل وار ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ تمام قوتیں ابریں گی جس کی وجہ سے امریکہ اب تک کوئی ڈیرڑھ ٹریلین ڈالر خرچ کر چکا ہے افغانستان میں اور پھر بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا ہے بلکل اچھا جی جنرل صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی آپ نے ڈاکس صاحب کو بسونا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جنرل صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب کرونا کی لپیٹ میں بھارت اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت کا کتنا پوزیٹیو رویہ بڑا دل کہہ لیں اور ایدی فاؤنڈیشن آپ نے فیصل ایدی کا وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا جو بہت شیئر ہوا سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے تعریف کی ان کی مدد کی پیش کش کی گئی بھارت کا رویہ ایک طرف آپ دیکھ لیں اور پھر پاکستان کی اعلیٰ ذرفی کہہ لیں کہ پاکستان نے انسانیت کے بارے میں سوچا یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا روایت حریف ہے مدد کی پیش کش کی لیکن یہ شاید ہماری مدد کی پیش کش کو یا جو ہمارا مصبت ایک رویہ ہے اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہیں تو پھر وہی بات کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے ہمیں اپنا رویہ ان کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا ہمیں دیکھیں جی انسان انسانیت کے پوائنٹ او ویو سے تو جو بھی مدد ہم نے کی ہے یا پیشٹس کی ہے وہ بالکل درست ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ انسانیت جب تکلیف میں ہو اور خاص کر جب کوئی بیماری ہو جب کوئی حادثہ ہو تو چاہے دوست ہو چاہے دشنان ہو تو انسان تو واقعی ایسی سوچے گا بالکل ہمیں تو اس سے اس بات کو الگ رکھنا چاہیے لیکن جہاں تک ریل پولٹک کا تعلق ہے جہاں تک یہ فیزیکل معاملات ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ترکی بر ترکی جواب دینا ضروری ہے ڈاکٹر جمیل صاحب سے میں اتفاق کروں گا کہ اس کو بات کو فیلانے کی بتانے کی ضرورت ہے لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں ہوں دیکھیں باتیں اگر ہو رہی ہوں تو ان کا جواب باتوں سے دیا جاتا ہے لیکن جب کوئی گھنسے اور لاتیں چلا رہا ہو تو پھر صرف باتوں سے بات نہیں ملتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے موں پہ کوئی تھپڑ مارے اور آپ جا کے شکایت کریں ملنے والوں سے کہ دیکھیں جی اس نے موں پہ میرے تھپڑ مارا ہے آپ پہلے دو تھپڑ لگائیں اس کو واپس اور پھر جا کے بتائیں کہ میں نے اس لیے لگائیں کہ اس نے لگایا تھا میرا خیال یہاں اس چیز کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھا بچہ بننے کی کوشش میں اور پوری دنیا کی نظروں میں ایک بہت سیولائزد ملک اپنے آپ کو شو کرنے کے چکر میں مار کھاتے جا رہے ہیں یہ بات غلط ہے اور اس میں کوئی دنیا اس پر آپ کو شاباش نہیں دے گی کوئی پذیرائی آپ کی نہیں ہوگی دنیا صرف طاقت کو مانتی ہے اور خاص کر جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو آپ کو کم از کم وہ جواب دینے کی تو پورا حق حاصل ہے وہ حق استعمال کیوں نہیں کر رہے بس یہ میرا سوال ہے اپنی لیڈرشپ سے ہر قسم کی لیڈرشپ سے کہ آپ کب تک مار کھاتے رہیں گے اور آپ کب تک ماریشت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو کھلے عام آپ کے ساتھ زیادتی ہیں اور ہی ہیں ان کا آپ بتا دیں دنیا کو اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے ورنہ آپ نے جیسے کہا کہ لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے تو وہ انسانیت کا جذبہ اپنی جگہ اور بھی آپ دیکھیں کہ جیل میں وفات پائی اشرف سہرائی صاحب نے ان کو انہوں نے قید رکھا اور اتنے بیماری کے باوجود وہ ستر اٹھتر سال ان کی عمر سے اتنے ضعیف تھے کوئی ان کو انہوں نے ریلیف نہیں دی تو ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کا مائنسیٹ ہے کیا پھر وہاں پر وہ جو ڈیموگریفک چینجز لانے کی کوشش کریں وہ اسے باز نہیں آئے جو وہاں پر ظلم و ستم ہے اسے باز نہیں آپ نے خود بتایا وینٹی لیٹر وہاں سے ادھر شفٹ کر دیئے تو یہ جو ہماری بات چیز کی پیشکش تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے تھی کیونکہ امریکہ نے بتایا ہو گیا اندوستان کو کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کے سلسلے میں آپ مربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کل پھر سے انہوں نے سید فائر کی خلافردیاں شروع کر دی وہ ایک ٹیمپریری فیلسہ تو وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بڑا ملک ہو چاہے کوئی چھوٹا ملک ہو کم از کم ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کون ہمارا سنگی ہے اور کون ہمارا سنگی نہیں ہے اگر اس میں ہم غلطی کھا گئے تو پھر بہت بڑی غلط ہم گچہ کھا جائیں گے اللہ نہ کرے کیسا ہو پاکستان میں جو کل ادم جماعتوں کے دہشت گرد آپریشن سے بھاگ کر جو افغانستان میں چھپ گئے ہیں ان دہشت گردوں نے منٹنا کے لیے پاکستان کے پاس آپ کے مطابق کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس تو بالکل کلیر آپشن ہے جس میں کہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک رائے ہموار کرنے کے بعد آپ اب ان کے پیچھے آپ جا سکتے ہیں سیلیکٹڈ وے میں اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے ساورنٹی کو افیکٹ کرتا ہے اور بھاگ کے کہیں چھپ جاتا ہے اس کا ڈپلومیٹک طریقہ تو احسن طریقہ ہے اور وہ ہی ہونا چاہیے کہ ان کو واپس کیا جائے لیکن جب تک دنیا اقوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ہمیشہ پناہ دی جاری ہے وہاں اور پناہ دینے کے سلسلے میں ہم ایکشن کر سکتے ہیں جب تھوڑی بہت راہ ہموار ہو جائے تو ہم وہاں بھی جا کے ایکشن کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوورٹ آپریشن جو ہمارے ہیں اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا تاکہ وہ دہشتگرد جو افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو اپنے مہازارائی کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں ان کو ہم چنچن کے وہاں ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہم میں اتنی صلاحیت ہے لیکن اب جو فضا بن گئی ہے ویڈرال سے پہلے اس میں ذرا ہماری ہینڈی کیپس بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم پر پریشر اس لیے پڑ سکتا ہے کہ ہماری خلاف پروپیگنڈا بہت ہو سکتا ہے اگر ہم نے یہ کام کیا تو لہٰذا جو پہلے میں نے تذکرہ کیا وہ یہی کہ پہلے تھوڑی فضا ہمیں اموار کرنی پڑے گی اور وہ ہمیں بہت بہت فال طریقے سے اور بہت جلدی اور بہت آؤٹ آف دا باکس کرنی پڑے گی وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو ہمیں ایک کے بعد دوسرا یک کے بعد دیگرے ہمیں اس قسم کی اٹیک ہونے کے خدشات ہیں اور اٹیک وہ کیوں رہے ہیں تاکہ ہم ان کیلپولیٹیڈ ریٹیلیٹ کریں دنیا اقوام کو بتائے بغیر ریٹیلیٹ کریں اور وہ ہم پر الزام تراشی کر سکے انڈیا اینڈی ایس اور باقی جو ہماری مخالف خوبتیں ہیں اور یہ باور کرا سکے پاکستان تیلے بھی خراب تھا اب بھی خراب ہے اور پاکستان کے طرف سے ہو رہا ہے جس طرح کہ کشمیر میں کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ فضا ہموار کرنا بھی ضروری ہے لیکن یہ پیرلل چلانا پڑے گا صرف جا کے ہم اگر ایکشن کر کے آ جائیں گے تو ہم پر سینکشن لگ جائیں گے ہم پر بڑی سختی آ جائیں گی اگر ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں تو ضرور کریں میرے مطمئن نظر میں اس وقت ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکے ٹھیک ہے لی جانس صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی اب یہ جیسا کشمیر میں بھی کرونا پھیل رہا ہے اور یہ جو کشمیری ہیں ان کو انجیلوں میں گھیجا جا رہا ہے جہاں پہ آلیڈی کرونا پھیل آوے سہولیات وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے بھارت میں خود آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہے کرونا سے تباہی جو پھیلی ہوئی ہے تو کشمیر کی صورت حالت پہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اب پاکستان اس معاملے کو کس طرح بین لو قومی سطح پر اٹھا کر کشمیریوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کرونا جس طرح سے پھیلا ہوئے اور بھارت کے کونے کونے میں پھیلا ہوئے شاید یہ وقت اگر پاکستان اس بات کو اٹھائے بھی کہ کشمیریوں کو کرونا کے سپورت کیا جا رہے تو شاید کوئی زیادہ پذیرائی نہ ہو کیونکہ بھارت کے اثر جو برا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ بھارت کے اپنی جو رائے عامہ ہیں اس میں جو باشور لوگ ہیں وہ خود آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کا بھگوان ان سے ناراض ہے اور یہ سارا کچھ ان کے اوپر ہو رہا ہے ایسی باتیں بھی وہاں سے آ رہی ہیں تو فیلحال تو یہ چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب کے تھوڑا سا چونکہ وہ بنیادی طور پر ساوزر ہے ایمبیسڈر رہے ہیں اور ایکسیلنس ہی ہیں تو ان کی سوچ زیادہ ڈیپلومیٹک ہے اور ڈیپلومیسی کی طرف ہے میں ایک ریٹائیڈ فوجی ہوں میری سوچ ذرا پریکٹیکل اس کی طرف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی گبراد کا شکار ہونا چاہیے جب ہمیں اپنا دفاع کرنا ہو اور جب ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو اور جب ہم نے اپنی سوبرینلٹی کی حفاظت کرنی ہو اگر ہم اسی معاملے میں رہے دیکھیں دنیا کے دینوں کو تو ہم بھار نہیں کر پائے پچھلے ستر سال میں شاید اگلے ستر سال میں بھی نہ کر پائیں تو کیا ہم انتظار کرتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے وہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے وہ بڑا ضروری ہے سینکشن بھلے لگتی ہیں لگیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح شام ہماری پٹائی ہوتی رہے اور ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ دنیا کی رائے ہمیں کب ہم وار ہوگی اور کب ہم جواب دیں گے ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد اتنا ہمارے حالات خراب ہو جائیں خدا نہ خواہتا کہ ہم جواب دینے کے قابل بھی نہ ہو آج ہم ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بھارت کافی مشکل میں ہے اور اگر وہ اس مشکل اپنے مشکلات کے باوجود ہمارے اوپر وار کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھے جوابی وار کرنے چاہیے اور میں تو اس چیز کا دائی ہوں آجھے ڈاکس سب میں آپ کے طرف آ رہی ہوں جنرل صاحب نے بڑا ہم پوائنٹ ریز کیا دیکھیں آپ یہ جملے پر ذرا گوھر کریں کہ بھارت اور لیڈی بڑی مشکل میں ہے کرونا کی سیچویشن وہاں پہ کہا سڑکوں پر لوگ گرے میں لاشیں گر ہوئی ہیں ہسپیٹس میں کیا سیچویشن ہے آئی دن آپ بھی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کیونکہ ان کا میڈیا تو آپ کا پتہ ہے گودی میڈی ہے جنرل اندر موڈی نے گودی لیا ہے جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ وہی بات کرتے ہیں ان مزید خبر نہیں دیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ آزادی ہوتی ہے لوگ کھل کر بات کرتے ہیں اب کسی سے ڈھکی چوپی بات نہیں ہے اب یہ جنگی جنون ابھی بھی اس کے سر پہ سوار ہے دہشت گردی پھیلانا اور مطلب کسی طرح ٹیلرزم کو پھیلانا یہ کس قسم کی سوچ ہے کس قسم کی نفسیات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تو سیچویشن ہے اس ٹائم پہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس وقت تو اپنی پڑی ہو کہ ابھی سیچویشن کو کیسے کنٹرول کرنے لوگ مر رہے ہیں روز کے چار چار پانچ پانچ لاکھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے ہی سیچویشن لیکن ابھی بھی اس کو دہشت گردی پھلانے کی پڑی ہوئی ہے اس سوچ کے بارے میں آپ کا کیا تحضی ہے اس کے کچھ سمجھ آتی ہے جو صورتحال ہے اس سے کم از کم دس گناہ زیادہ بڑھ کر صورتحال خراب ہے کرونا کی حوالے سے بھارت میں لیکن یہ نرندر مودی کر کیوں رہے اس کے دو اینگلز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ نرندر مودی اپنے آپ کو بہت بڑا وہاں کا بھارت کا ایک بہت بڑا لیڈر کے طور پر اور مسیحہ کے طور پر اور یہ کہ بس ان کو چار چاند لگا دیں گی اور ڈبل ڈیجٹ میں پہنچا دیں گی بھارت کی ترقی پوری دنیا میں بھارت کی دھوم مچ جائے گی اس چیز کو اچانک جو اس پہ ضرب لگی ہے اور اب ان کے اپنے رینک اینڈ فائل اور اپنے عوام میں سے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ اس کی میں سینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں سارے سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے اور دنیا بھی اس پہ کر رہی ہے جس انداز میں وہاں عوامی گیترنگ خود مودے نے کی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پہ آگیا ہے پریشر اب اس پریشر کو اٹھانے کے لیے دو چیزیں کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں وہی پرانا ریٹریک کہ جی ہمارا دشمن صرف پاکستان اور وہ ہم پر جاتی کر رہا ہے اس لیے ہم اس پر وہ کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ دوسرا امریکہ اور دوسرے جو جو دوسری اس کی ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پریشر جو لانا چاہتے ہیں سی پیک کے طرف جس طرح میں بتا رہا تھا یا اس خطے میں اپنی ایک پریشر کو یا اپنی ایک افادیت کو یا اپنی ایک اس کو بطری کو سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے سامنے اور اس کی الائز کے سامنے دوسرا مقصد یہ اس کا حال ہو جاتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے عوام کے ذہنوں سے کہ جو اس وقت وہاں دس گناہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں چار ہزار کی وجہ ہے اس کو دس سے ضرب دیں تب جا کے وہاں آپ کو پتا پڑے گا کہ لوگ دور دراز کے علاقوں میں کس طرح مر رہے ہیں تو اس چیز توجہ ہٹانے کے لیے ابراہ سوال کہ پاکستان کا کیا ہونا چاہیے یقینا پاکستان کو اس موقع سے کہ نزاکت کے لحاظ سے اپنے اعداف پورے کرنے چاہیے مثال کے طور پر انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی اگر ہماری بانڈری پر کوئی اس طرح خلاف بزری ہوتی ہے تو ہمیں مقمائم متعدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن اور جنرل سیمبلی کی ریزولوشنز کے مطابق جو میں کورٹ کیا کرتا ہوں کہ چھبیس اننچاس جنرل سیمبلی کا ریزولوشن ہے اس کے مطابق ہم دامے درہمے سخنے انکلوڈنگ آم ہیلپ کر سکتے ہیں کشمیریوں کی تو جہاں تک اس کے انٹرنیشنل قانون کا تعلق ہے تو ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج کل ان انٹرنیشنل قانون کو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک پرسیپشن کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایمیج کرنا پڑتا ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ پہلی دفعہ یورپین یونین کے چھبیس سال کی تاریخ میں صرف چار ووٹوں کی مخالفت ہوئی ہے اور چار سو ستاون ووٹ تقریباً جو ہیں وہ ہماری مخالفت میں آئی ہیں جب یہ جی ایس پی پلس کی بات تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو ہمارے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی تو ہمیں اس صورتحال سے بھی بچنا ہے اور اس پریشر کو بھی سیر نبردازمہ ہونا ہے چائنا ہمارا دوست ہے لداخ میں اس نے اس بلبوتے پر بہت ساری چیزیں کر جاتا ہے تو ہمیں اپنے الائز کو ملا کے ظاہر ہے پریشر اگر وہاں سے بھی ہو اور ہمیں ہمارے پاس سے بھی پریشر بڑھے تو انڈیا بلکل بڑھنے ٹکے گا اور یہ ڈیپلومیٹک طریقے سے ہم ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ پہلے انڈیا اتنا رام نام نہیں تھا پہلے انڈیا اتنا زیادہ ملائم نہیں تھا اب کیوں ہو گیا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ایک طرف سے اس کا پریشر بہت بڑھ سکتا ہے دوسری طرف اس کا اپنے باٹم اپ پریشر اپنی عوام کا پریشر ہے تیسری طرف اگر پاکستان کا پریشر آ جائے تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انڈیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے اپنے جرنیل یہ باتیں کر رہے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو اگر ملوز یہ خاتے رکھا جائے تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے یہ منترنامہ کیا بن جنرل سام میرے پاس آخری دو منٹ ہے میں آپ کا لاس کومنٹ چاہوں گی جی بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ایک آزاد ملک کی حصے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے بہت سارے مسائب کا سامنا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کو اس لیے اپنے حال پر چھوڑ دیں کہ اس وقت ہمارے حالات بہت خراب ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے یہ ترہ ترہ کے فارمولے کشمیر کے متعلق تلاش کرنے کی ضبورت نہیں ہے جو قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادیں ہیں وہی ہمارا انکر ہونا چاہیے وہی ہماری بنیاد ہونی چاہیے اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم ان کی مدد کریں کم از کم کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے ان کی مدد کریں اگر آج ہم نے ان کی مدد نہ کی اس مسئبت میں تو پھر ہم ان کو جتنا بھی بات میں باور کرواتے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے ہم ان کے ہمیں تھے وہ کبھی ہماری بات نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں اگر آج ان کو ہماری ضرورت ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے ہر طریقے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور کسی لیت علاو سے کام نہیں لینا چاہیے ٹھیک ایڈی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی لاس کومنٹ یا بلکل میدہ ہمیں دیکھیں دپلومیٹک فیلڈ میں ویسے تو یہ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے لیکن بواقع جو ہیں ان کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اس وقت ہمارے پاس موقع ہے ہو سکتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ہمارے پاس اتنی آسانی سے ہمیں حاصل نہ ہو سکے ہم انڈیا کو پریشر دے سکتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی حیلو حجت نہیں کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کا کہ میں نے ذکر کیا آپ نے گفتگون ٹھیک ہے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کے تجزیہ کے لیے فیضہ اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت حال رکھے گا اللہ نگے پا